سلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ ٹھیک ہیں اچھا ایک ٹوپک پہ بار بار سوال آ رہا تھا اس وجہ سے میں نے کہا کہ ایک ویڈیو بنا دیتا ہوں ابھی میں اپنے آفیس میں ہوں اور آپ دیکھ سکتے ہو کہ میں نے یہاں پہ بھی ایک بورڈ لگایا ہوا ہے یہ آفیس والا بورڈ ہے یہ پڑھانے والا بورڈ نہیں ہے ٹھیک ہے کچھ اس کا بھی ہم یہاں پہ یوز کر رہے ہوتے ہیں آفیس میں ہوں اچھا اینوے تو جو ٹوپک ہے جس میں بار بار سوال آ رہے ہیں وہ ہے آہ ایف ٹی آر اور این ٹی آر ٹیک ہے الحمدللہ سر مزمبل نے بہت اچھا آہ پہلے سے ایکسپرینڈ کیا ہے آپ کے کونسیپ بلکل کلیر ہے مگر آہ جو کہ ٹیکس آفیس کے کچھ مطلب ایڈوانٹیج ہے ہونے کا آہ تو وہ جو پروفیشن سے انفرمیشن ملتی ہے نا اس کی ویسس پہ میں نے کہا کہ یہ ویڈیو بنا کے میں آپ کی کچھ اور ہیلپ کرنا چاہتا ہوں سب سے پہلے تو یہ جو انٹی آر ایف ٹی آر یا ایک حد تک جو ٹرم استعمال کیا جا سکتا ہے ایم ٹی آر تو یہ کیا ہیں کہاں سے آئیں سب سے پہلی بات ہم سٹارٹ کریں گے انٹی آر سے اچھا انٹی آر نارمل ٹیکس ریجیم کو کہتے ہیں پہلے تو سمجھنے کے ٹیکس ریجیم کیا ہے ریجیم ریجیم کہتے ہیں سسٹم کو اچھا اب سسٹم ایک ایسے ٹیکس کا جو نارمل سسٹم ہو نارمل میتھڈ ہو تو جو اب تک آپ نے پڑھا ہے وہ نارمل میتھڈ ہی تھا کیا ہوتا ہے نارمل میتھڈ نارمل میتھڈ میں ہم انکم کو فائیو ہیڈز میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں اور ہر ہیڈ کے اندر جو اماؤنٹ چارجیبل ہوتا ہے اس میں سے ڈیڈکشن سالاؤڈ کو لیس کیا جاتا ہے یعنی ایکسپینسز جو انکر کیے گئے تو وہ لیس ہوتے ہیں اس انکم کو کمانے کے لیے سوائے اوبیسلی سیلری کے یا جو ایکسپشنز ہیں اس کے بعد کیا ہوتا ہے اس کے بعد سم آف آل ہیڈز ہوتا ہے اور سم آف آل ہیڈز کرتے وقت ہم لاؤسز کو ایڈیس کرتے ہیں اس کے ویرول سے بھی آئیں گے کہ کون سے لاؤس ایڈجسٹ ہو سکتے ہیں کون سے نہیں اس کے بعد کیا کرتے ہیں اس کے بعد ہم ڈیڈکٹیبل الاؤنسز لیس کرتے ہیں اس کے بعد کیا کرتے ہیں اس کے بعد ہم ان میں سے ٹیکس کریڈٹ لائیبیٹی سے لیس کرتے ہیں تو یہ اس قسم کے کچھ موٹے موٹے بات بتا رہا ہوں اچھا اب یہ میتھڈ کہلاتا ہے نورمل میتھڈ چھیک ہے اگنس دس میتھڈ ایک اور میتھڈ آیا جس کو ہم ایف ٹی آر کہتے ہیں فائنل ٹیکس ریجیم ریجیم سسٹم وہ سسٹم جو فائنل ہو فل ان فائنل دس چارج آف لائیبیٹی ہو اچھا یہ کیا ہوتا ہے یہ فرسٹ میتھڈ کے بالکل اپوزٹ ہے اس میں انکم اگر ایف ٹی آر کی ہے تو کسی ایڈ میں ایڈ نہیں کی جائے گی لاسز ایکسپینڈیچرز ٹیکس کریڈٹس ڈیڈکٹیبل الاؤنسز کسی چیز کے ایڈیسمنٹ نہیں ہوگی گروس اماؤنٹ ہوگا اور اس پر جتنا ٹیکس اپلیکابل ہوگا ریٹ اپلیکابل ہوگا اس کے حساب سے جتنا ٹیکس ڈیڈکٹ ہو گیا ایڈ سورس وہ فل ان فائنل ڈسچارج ہو جاتا ہے اچھا اب یہ چیز کیا ہے میں اس کے ایک آپ کو مثال دیتا ہوں سمجھانے کے لیے دیکھو ایک چیز اگر اور سمجھ لیں آپ تو آپ کے جو جو کنفیوژنس ہیں وہ بلکل دور ہو جائیں گے وہ ہے کہ ویڈھولڈنگ یا ڈیڈکشن یا کلیکشن ایڈ سورس کس کو کہتے ہیں اچھا ڈیڈکشن ایڈ سورس یا کلیکشن ایڈ سورس کہتے ہیں کہ جس کے اندر ایک پیر ہو ایک ایک ڈیڈکشن ایڈ سورس کسی ٹیکس پیر سے ٹیکس کو ڈیڈک کر لے یا کلیک کر لے اب اس کے میں آپ کو دو مثال دیتا ہوں ایک مثال ہے سیلری دوسری مثال ہے ڈیوڈنگ جب ایمپلوئر سیلری پے کرتا ہے تو ایڈ سورس ٹیکس کو ڈیڈک کر لیتا ہے اور نیٹ آف ٹیکس امان پے کرتا ہے اور لائک وائز جب ایک کمپنی ڈیوڈنٹ شو کرتی ہے تو اس میں سے بھی ایڈ سوس ٹیکس کو ڈیڈکٹ کر لیا جاتا ہے مگر یہ جو کلیکشن یا ڈیڈکشن جو بھی ہے اسے آپ ایف ٹی آر سے مکس اپ نہیں کریں گے کیوں نہیں کریں گے کیونکہ ایف ٹی آر اور ویڈھولڈنگ دو الگ چیزیں ہیں ٹھیک ہے لنک بھی ہیں بٹھ الگ بھی ہیں کیسے دیکھو اگر وہ انکم جس پہ ٹیکس ایڈ سوس ڈیڈکٹ ہو جائے لازم نہیں ہے کہ ایف ٹی آر لازم نہیں ہے اس کا مطلب کیا ہوا کہ جیسے ایٹ سوس اوور اپیریڈ اف ٹائم دیورنگ دی ٹیکس ایر ٹیکس ڈیڈکٹ ہوتا گیا مگر جب ہیئر کلوز ہوا تو ہمیں کیلکولیشن آف ٹیکس ایبل انکم کرنی پڑی اس وقت آکے اگر ہم اس انکم کو جس پہ ٹیکس ڈیڈکٹ ہوا کسی ہیڈ میں شامل کریں اور اس پہ جو ٹیکس ڈیڈکٹ ہوا اس کو لائیبیلیٹی سے لیس کریں تو یہ کہلاتا ہے انٹی آر اس کا مطلب کیا ہے کہ ویڈھولڈنگ انٹی آر میں بھی ہو سکتی ہے اور اس میں میں نے مثال جو آپ کو دو اگزیمپلز دی تھی اس میں سے جو مثال پہلی تھی سیلری یہ انٹی آر ہے اس کا مطلب کیا ہوا کہ ویڈھولڈنگ یا ڈیڈکشن ایٹ سورس لازم نہیں ہے کہ ایف ٹی آر تو یہ چیز آپ کو ابھی نہیں پتا اس کو انشاءاللہ میں آپ کو ایڈوانس ٹیکسیشن سے یہ فائنل میں پڑھا ہوں گا دیٹل میں وہاں اس کا پورا پورس ہے ابھی کے حد تک آپ کو صرف کونسپٹ یہ رکھنا ہے کہ اگر ایف ٹی آر ہے تو میں نے دوسری مثال دیتی ہے آپ کو ڈیوڈنگ کی وہ ایف ٹی آر ہے تو اس صورت میں کیا ہوگا کسی بھی ہیڈ میں انکم شامل نہیں ہوگی اب اس کی پیچھے جو میں بتا رہا تھا آپ کو کہانی وہ کچھ اس طرح ہے کہ سب سے پہلے تو انٹی آری میتھڈ تھا ایف ٹی آر نہیں تھا انٹی آر تھا انٹی آر میں ویڈھولڈنگ تھی یعنی ویریس ٹرانزیکشنز تھی جس میں سے ٹیکس ویڈھولڈ ہوتا تھا اور ٹیکس ویڈھولڈ ہونے سے کیا ہوتا تھا ایک قسم کا ایڈوانس ٹیکس آ جاتا تھا گورنمنٹ کے پاس اور یہ کیوں آتا تھا کیونکہ ایک کونسپٹ آیا تھا پے ایز یو آرن پے ایز یو آرن پی ای وائی ای پے ٹیک ہے پے ایز یو آرن اس کو کہتے ہیں اس کی وجہ کیا تھی کہ لوگ اگر ان کماتے ہیں اور ٹیکس پے کرتے ہیں یہ رینڈ پے یہ رینڈ پے اگر ان پہ اتنا ٹیکس بنتا ہے اگر ان کی سیونگز نہ ہو تو پے نہیں کرتے ڈیفولٹ کر جاتے ہیں اور وہ ہیوی بڈن لگ رہا ہوتا ہے اس لیے کیا کیا جاتا ہے اس لیے یہ نیا سسٹم لائے گیا تاکہ تھوڑا تھوڑا کر کے پے ایز یو آرن تھوڑا تھوڑا کر کے وہ ٹیکس پے کرتے رہے تاکہ سڈلی ایک بڑھ نہ پڑے لوگوں پہ تو اس وجہ سے ویڈھولڈنگ کا کونسپٹ آیا کہ انڈ پہ آکے سارا ٹیکس دینے کے بجائے تھوڑا تھوڑا کر کے ٹیکس پے ٹیکس دیتا چاہے اور یہ رینڈ پہ آکے جو بھی انکم اس نے کمائی تھی جس پہ ٹیکس ویڈھولڈ ہوا یہاں جس پہ ٹیکس ویڈھولڈ نہیں ہونا تھا ساری کی ساری کیلکولیشن آف ٹیکس ابل انکم میں آگئی اور جو ایڈ سورس ٹیکس پے ہو گیا اس کو کیونکہ وہ ایڈوانس تھا تو لائیبیلیٹی جو بھی بنی اس یار کی اس میں سے لیس کیا گیا کیونکہ الریڈی وہ پے ہو چکا تھا یہ انٹی آر ہے اچھا ہوا یہ کہ انٹی آر میں جب ویریس ٹرانزیکشن پہ ٹیکس ڈیڈکٹ ہونا شروعا یہ نیٹ بڑھا یہ نیٹ بڑھا پہلے سیلری پہ ہوتا تھا شروع شروع میں سیلری ہو گیا ڈیویڈنڈ ہو گیا انٹرسٹ ہو گیا پر دن یہ نیٹ بڑھا بہت ساری ٹرانزیکشن پہ آنا شروعا میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں ایمپورٹ سٹیج پہ ایمپورٹ سٹیج پہ بھی ٹیکس آگیا ویڈھولڈن کا کیسے کلیکٹر کسٹمز اس کو ویڈھولڈنگ ایجنٹ بنایا گیا اسے کہا کہ جو بھی کمرشل جو بھی ایمپورٹس ہوں گی یہ ڈیٹیل سے سی اے فائنل کی ابھی آپ کو کیف لیویل پہ نہیں بتائی جا سکتی مگر بہرحال الیسٹریشن کے لیے چند باتیں بتا رہا ہوں کہ ایمپورٹ سٹیج پہ جیسے ہی کسی کا مال آتا ہے سامان آتا ہے کنسائنمنٹ آتی ہے تو آپ اس کا ریلیز نہیں کرو گے کنسائنمنٹ جب تک کہ اسے ایٹ سو اس ٹیکس نہ کلیکٹ کرنے پہ اس سٹی ڈیٹ کی ویلیو کو ڈکلیر کیا گیا ڈیم کیا گیا اس انکم عزیوم کیا گیا کے انکم ہیں اور ایک ریڈیووس ریٹ لگا گیا کیونکہ وہ پرچیزز ہیں نیٹ انکم نہیں ہے تو ایک ریڈیووس ریٹ لے کے فر ایکزمپل فور پرسنٹ فائی پرسنٹ ریڈیووس ریٹ لے کے اس پر ٹیکس کلیک کیا گیا چھیک ہے اب اگر یہ ٹیکس اور یہ جو ایمپورٹس تھی جو سیل ہوں گی سیل ہونے سے انکم آئے گی اور اس انکم پہ بعد میں ٹیکس لگے گا تو جو taxpayer tax نہیں دینا چاہتے تھے انہوں نے کیا کیا وہ تو calculation اپنے مرضی سے کر دیں انہوں نے دوبارہ اپنی صحیح reporting نہیں کی اور انہوں نے losses create کر کے جتنا tax advance میں پیہ ہو چکا اس کی refunds مانگنا شروع کر دیا اب اس طریقے سے ہوا یہ کہ جتنا tax at source آیا سارا کا سارا refund ہو گیا اور اگر tax department احتیاط نہ برتے due diligence نہ ہو تو جو fraudster ہوتے ہیں جو فراڈی ہوتے ہیں جو نقلی fake refunds جن کی کوئی چیز نہیں ہوتی صرف نقلی refunds claim کرتے ہیں تو یہ بھی possibility ہے کہ جتنا tax at source collect ہوا اس سے زیادہ refund ہو جائے کیوں genuine لوگوں کو tax کیا fake لوگوں کو tax refund چلا گیا تو اس لیے کیا سوچا گیا کہ آپ کیا کریں تو طریقہ آیا کہ چلو جو at source tax cut گیا نا import stage پہ اتنا ہی چاہیے close کر دو chapter بس calculation نہیں کرنی اس کے بعد اس کے بعد کوئی بھی فردر جو ہے وہ liability کی calculation at the year end نہیں کرنی تو at source جتنا tax deduct ہو گیا وہ سارا کا سارا کیا بن گیا full and final discharge of tax liability chapter close تو اس حد تک جس حد تک income کو FDR declare کیا گیا tax code FDR declare کیا گیا وہ normal income سے ہٹ کے gross amount reduce rate chapter close یہ concept ہے FDR کا اس لیے ایک second system بن گیا taxation کا کیوں بنا مجبوری میں بنا مگر اب آگے گئے آگے چل کے ایک چیز وہ realize ہوئی کیا realize ہوئی کہ بھئی وہ تو ہم نے ایک reduce rate apply کیا تھا وہ تو ہم نے ایک value لی تھی purchase کی یا کسی اور چیز کی جس کی basis پہ ہم نے tax collect کر لیا اب problem یہ ہے کہ اگر اصل میں جب اس بندے نے tax calculations کی اور اس amount سے جس کو FDR declare کیا گیا تھا اگر زیادہ تکس آ سکتا تھا کیونکہ purchase کی basis پہ کسی اور basis پہ ہم نے tax collect کیا ہوا ہے اس سے اور اس کو full and final discharge کر دیا بٹ اصل جو net income ہے اس کی جو real income ہے اس کو جب وہ calculate کرتا ہے اس پہ جتنا اس کا tax بنتا ہے وہ اگر اس سے زیادہ ہو تو کیا ہوا تو government کا to loss ہو گیا تو پھر ایک تیسرا method آیا اور وہ تیسرا method کیا تھا minimum tax اب minimum tax میں کیا ہوگا یہ دونوں کا hybrid ہے mixture اس میں NTR کی features بھی ہیں FTR کی features بھی ہیں یہ دونوں کا mix ہے کس طرح mix ہے کہ اس میں add source text cut جائے گا اور جتنا text add source deduct ہوا واپس نہیں ملے وہ minimum ہے کم سے کم اتنا تو government کو پیسے text چاہیے مگر اگر اس سے زیادہ بنتے ہیں تو وہ بھی چاہیے تو اس کے لئے کیا کیا گیا اس کے لئے کہا گیا کہ جو text minimum declare ہوگا اس text کو اس income کو computation of taxable income میں لائے جائے گا اور پورے normal method سے calculation کی جائے گی پھر compare کیا جائے گا دونوں کو کہ normal method سے text کتنا بنتا تھا اور minimum text کتنا تھا اگر normal method سے text زیادہ بنتا تھا تو balance دینا پڑے گا اور اگر normal method سے text کم بننا پڑتا تھا تو پھر وہ جو add source text cut گیا وہ واپس نہیں ملے گا وہ minimum ہے وہ کم سے کم اتنا text تو government کو چاہیے تو یہ تین methods ہیں جو آپ کو دھنگ کر رہے تھے انشاءاللہ اب اس چیز کو اگر آپ توجہ سے سنو گے تو اب دھنگ نہیں کریں گے اللہ حافظ